اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آپ سب لوگوں کو ڈی و ایڈیوکیشنل کمپلیکس کے پریٹ فارم سے خوش آمدید آج ہم جس ٹوپک پر ڈسکشن کریں گے وہ ہمارا ٹوپک ہے امپورٹنٹ کنورجنس آف اورگینک کمیسٹری آج ہم اس ویڈیو میں چپٹر نمبر ایٹ کے اندر جو اورگینک کمیسٹری کے اندر امپورٹنٹ کنورجنس ہے چپٹر نمبر ایٹ کے اندر ان کو ہم اچھی طرح سے ڈسکس کریں گے یہ جونس آف ٹوپک ہے اس کی دو مین امپورٹنس ہیں فرسٹ ون ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ جونس آف ٹوپک ہے یہ بورڈ اگزام کے لیاس سے بہت امپورٹنس رکھتا ہے اور دوسری یہ کہ آپ کی اس ٹوپک کو انڈرسٹین کرنے کے بعد آپ کے جونس آرگینک کمیسٹری پر گریپ ہوگی وہ کافی سٹرونگ ہو جائے گی سو ویڈاوٹ ویسٹنگ آور ٹائم سٹارٹ کرتے ہیں چپٹ نمبر ایٹ ایمپورٹنٹ کنورجنس ڈول بلاس تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کنورٹ میتھین انٹو ایتھین ہم نے میتھین کو کنورٹ کرنا ہے ایتھین کے اندر میتھین کا فورمولا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سی ایچ فور اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے ایتھین کے اندر اب جو میتھین ہوتا ہے اس کے اندر ایک کاربن ہوتی ہے جبکہ جو ایتھین ہے اس کے اندر دو کاربن ہوتی ہیں مینز کہ ہم نے ایک کاربن کا اڈیشن کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جو میتھین ہے ہمارے پاس اس کے اندر ہم کلورین کو ایڈ کریں گے ہیلوجینیشن کروائیں گے اور کلورین کو ہم ایڈ کروائیں گے انتہ پریزنس آف سان لائٹ میتھین کے اندر ہم کلورین کو ایڈ کروائیں گے in the presence of sunlight ریزولٹ میں ہمارے پاس کیا بنے گا میتھائیل کلرائیڈ اور ساتھ HCL اب یہ جونسا میتھائیل کلرائیڈ ہے اس کے ہم نے دو مالیکلز نیچے لے لیا اور ساتھ ہم نے اس کے اندر سوڈیم کے دو مالیکلز کو آئٹ کروا دیا 2 اینے اور ریزولٹ میں ہمارے پاس کیا بن گیا ایتھین بن گیا ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے ہم ایتھین کو ایتھین کے اندر کنوائٹ کر دیں گے یہ جون سا ہم نے ایتھائیل قدر رائد کو لیا تو مالیکل کو اس کے اندرے تو ایڈنے کو ایڈ کروایا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم ورڈ سپیٹک ریاکشن کرتے ہیں ورڈ سینٹسیز ٹھیک ہے اس کو ہم ورڈ سینٹسیز کہتے ہوتے ہیں تو اگر ہم نے کاربن کا اڈیشن کروانا ہے تو ہم اس پروسس کو یوز کریں گے ورڈ سینٹسیز کو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیکس چاہتے ہیں کنورٹ ایتھین انتو میتھین ٹھیک ہے پہلے ہم نے میتھین کو ایتھین کے اندر کنورٹ کرنا میتھین کو ایتھین کے اندر کنورٹ کرنا تھا جبکہ اب ہم نے ایتھین کو کنورٹ کرنا ہے میتھین کے اندر ٹھیک ہو گیا مینز کہ اب ہم نے ایک کاربن کو ریڈیوز کرنا ہے ڈیکریز کرنا ہے تو کرتے ہیں سٹیپ بس سٹیپ سب سے پہلے کیا ہمارے پاس ہم نے ایتھین کو لیا ہوا ہے اتھیان کے اندر ہم نے بیسے پہلے کی طرح ہیلوجینیشن کروایا کالرین کو ایڈ کروایا in the presence of diffuse sunlight تو ہمارے پاس کیا بن گیا ہمارے پاس Ethyl کلرویڈ بن گیا اور ساتھ HCL بن گیا اب یہ جونسہ ہمارے پاس Ethyl کلرویڈ بنا ہے اس کو ہم نے KOH کے ساتھ ریاکھن کروایا ہے پوٹاشیوم ہارڈوکسائیڈ کے ساتھ اب جو پوٹاشیوم ہارڈوکسائیڈ ہے پوٹاشیوم ہارڈوکسائیڈ یا ہاں پہ ہم نے اس کو ایکویس یوز کرنا ہے اپ ڈھونوں میں بی 分ی ہوتا ہے اگر ہم اس کو کونک سےکے د expand google یہ ہمارے پاس حال حالو جی épisode کرائے اور اگر ہم اس کو یہ کونکep بکز کریں گے تو یہ ہمارے پاس ہے ہمارے پاس نموڈ found when change is happening ہوئے کھول کیا اور data میں ہمارے پاس الکین بن لے گا ٹھیک ہے اور ہم اندرب مسئساعدہنا یہاں پر ہم ایک دو tested ٹھول ہلکوہل بن گا ساتھ کالعلین کو پیکن ساتھ کالعلگوں کو اور آپ کو کسی کے ساتھ آکے اٹیچ ہو جائے گا نیکس چپ پہ آتے ہیں ہمارے پاس ایتھائیل الکوہل بن گی تھی اس کی ہم کروائیں گے اوکسیڈیشن اوکسیڈیشن کروائیں گے تو ہم اوکسیڈائزنگ ایجنٹ کو یوز کریں گے اوکسیڈائزنگ ایجنٹ ہم کسی کو بھی یوز کر سکتے ہیں کے ایم این او فور پوٹاشیوم پر میگنیٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں دونوں میں سے ہم کسی کو بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو ہم اکسیڈیشن کروائیں گے اکسیڈ کا اڈیشن ہو گا تو یہ جونس ہے ہمارے پاس ہے怎麼樣 تو یہ ہمارے پاس تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہ جونس اکسیڈao یا ٹھیک ہے تو یہاں سے ایک ایسا جنال sax ریمو ہوگی یہاں سے ایک ہی change ہل نہیں اسے اے نکلے گی یہاں سے ایک تیسے ملے گی اور کیا بنا جائے کیووٹر بنا دیکalion ہو گیا اور کہ یہ مجھے هذا محتم ہونے کی مجودگی میں ہم اگین اکسیڈیشن کروائیں گے اگین اکسیڈیشن بن جائے گا اب ہم اس کا سالٹ بنائیں گے سالٹ بنانے کے لیے ہم اس کو بیس کے ساتھ کروائیں گے سوڈیم ہائیڈوکسائیڈ کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اب بیس کے ساتھ ہم نے ریاکشن کروانا ہے تو کیا ہوگا ہمارے پاس وارٹر کا مالکل ریموو ہوگا این اے او ایس سے ہائیڈوکسل آئیں گے ٹھیک ہے ہائیڈوکسل گروپ نکلے گا اور یہاں سے ایک ہائیڈروجن نکلے گی ٹھیک ہے یہ ہائیڈوکسل اور یہ ہائیڈروجن بنا دیں گی ریمیننگ جو سوڈیم میں وہ کو یہاں پہ اکسیجن کے ساتھ آکے اٹیچ ہو جائے گا اور یہ سالٹ بنا دیں ہمارے پاس اون نیگٹیو این اے پوسٹیو اب یہ جونسہ ہمارے پاس سالٹ بنا ہے اس کو ہم اگین اے او ایس کے ساتھ ریاکشن کروائیں گے ٹھیک ہو گیا اندھا پریزنس آف کوئیک لائن پیچے مکسائیڈ کو ہم کوئیک لائن بھی بولتے ہیں اور ڈیلٹا مینز کہ ہم اس کو فیڈ کریں گے ٹھیک ہو گیا اب ہوگا کیا بیسیکلی اب یہ جونسہ سارا کے سارا ہمارے پاس گروپ ہے یہ جونسہ یہ ملکے کیا بنا دے گا این اے ٹو سیو چھری سوڈیم کاربونیٹ اور یہ جونسہ ریمیننگی یہ ہائیڈروجن بچہ ہوا تھا ہمارے پاس ہائیڈروجن ہے یہ یہاں پہ سی ایچ سری میتھائل کے ساتھ ملکے ہمارے پاس میتھین بنا دے گا اس طرح سے ہم بہنی کنبر کریں گے ایتھین کو میتھین کے اندر نیکس چلتے ہیں کنبرٹ ایسٹک ایسٹڈ انٹو ایتھین جو ہمارے پاس اسٹک ایسٹک ایسٹ ہوتا ہے ہمارے پاس چی ایسٹ ڈبل بون ڈ او سنگل بون ڈو آس اس کو ہم نے کنبرڈ کرنا ہے ایتھین کے اندر ٹھیک ہے کہ اسٹیکی اسٹیکیڈ کو ہم نے کندر کرنا ہے تو اس کے لیے ہم یوز کریں گے جو ہمارے پاس اسٹیکیویسا ہے جس کو ہم ہم campe signe ie دائیڈ کے ساتھ ریکٹ کروائیں گے ٹھیک ہو گیا تو ہمارے پاس ایوی ڗانچ shifting ہماری پاس اور آیوڈین بنجائی گوجہ ٹھیک ہو گیا اس کا ایک اور بھی طریقہ ہوتا میں آپ کو وہ بھی طریقہ بتا رہتا ہوں ٹھیک ہم اس کو ایک اور میں بھی کر سکتے ہیں ہم نے بیسیکلی کرنا کیا تھا جو ایسٹی کے سٹ تھا ہمارے پاس اس کو ہم نے کنورٹ کرنا تھا ایتھین کے اندر ایتھین کے اندر کنورٹ کرنا تھا تو اس کیس میں ہم پہلے کیا کریں ہم دون سب سے پہلے لے لیں گے ہم دو ایسٹی کے مالکل کو ہم کے ساتھ کروا لیں اس طرح سے ہم کیا کریں گے اس کا سالٹ بنا لیں ٹھیک ہے اب ہوگا کیا یہاں پہ جو ایسٹو ہوگا وہ ایسٹو کی فارم میں ہمارے پاس ہو جائے گا اور ریمیننگ جانسہ ہمارے پاس ہوگا وہ ہمارے پاس پیسے کا بیسی آجائے گا تو سی ایسٹی ڈبل برونڈ او سنگل بونڈ او نیگٹیو این نے پوسٹیو ٹھیک ہے یہ ہم نے سالٹ بنا لیا اب ہم اس سالٹ کو لے لیتے ہیں ٹو سی ایسٹو ٹھری ڈبل برونڈ او سنگل برونڈ نیگٹیو این نے پوسٹیو یہ ہم نے سالٹ لے لیا اس ٹھیک ہے سٹکا اس کی ہم کیا کروائیں گے اس کی ہم ہم ایک ٹالس کروائیں گے ہم اس کی تو اب اس کیس میں کیا ہوگا ہمارے پاس سوڈیم ہے یہ یہاں پہ جو وارٹ کے اندر ہائیڈوکس لائن ہوں گے اس کے ساتھ ملے گا اور کیا بنا دیگا این نے او اچ بنا دے گا ٹھیک ہے اور اب یہ والا جون سا پوشن ہے یہ مل کے کیا بنا دے گا کاربنڈا ایک سائیڈ کو بنا دے گا ٹو سی او ٹو ٹھیک ہے یہ کاربنڈا ایک سائیڈ بنا دے گا اور یہاں پہ جون سے ہر ڈروجن کے اندرہ جون سے ہر ڈروجن زاؤں گے وہ ہمارے پاس ایچ ٹو بنا دیں گے یہ موول ہو جائے گا ڈیمیننگ ہمارے پاس یہ دو میتھائل کے مالیکلز بچ کے تو یہ مل کے اپس میں بونڈ بنا کے کیا بنانے گا ہمارے پاس ایتھین بنا دیں گے تو ہم اس وی میں بھی اس کو کر سکتے ہیں آپ کو جو طریقہ اچھا لگیا آپ پرفارم کر سکتے ہیں جو یہ ہے ہیں کنورٹ میتھین انٹو نائٹرومیتھین جو میتھین ہے اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے نائٹرومیتھین کے اندر تو یہ سنگل سٹیپ کا پروسس ہے میری جے ہم لیں گے میتھین لے لیا ہم نائٹریک ایسڈ کے ساتھ ری ایکٹھ کروائیں گے تیمپریچر ہم لیں گے 40 ڈگری سلسیس تو ریزالٹ میں ہمارے پاس نائٹرومیتین باندے گر ساتھ ہمارے پاس یہ وارٹر مالیکول ریموو ہو جائے گا اس کے بعد نیکس آتے ہیں ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن آف دا فالبنگ کمپاؤنڈ بیس ہم نے ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن کروانی ہے تو یہ جون سے ہمارے پاس کمپاؤنڈ دیوں ہیں ون کلورو اما ہو انکی ہم نے ڈی ہائیڈرو ہیلوجینیشن impose جاں تیمیت انکی مطلب یہ ہے جہاں دی کا مطلب هاتا ہے تم strokes ڈی کا مطلب ہوتا ہے بہر specifically ڈی کا مطلب ہوتا ہے ڈی کا مطلب ہوتا ہے ڈی جبا ہادتا ہے ran ہی vigashing اور ساتھ ہم نوزیاں ڈی ایکشن کے ساتھ حس investigate سٹرونگ بیس کے ساتھ تو آئیے چلتے ہیں سب سے پہلے ون کلورو پینٹین میں آپ کو پتا ہے کتنی کاربن ہوتی ہیں پانچ کاربن ہوتی ہیں ٹھیک ہے پانچ کاربن والا کمپاؤنڈ ہوتا ہے یہ ہم نے لے لیا کاربن نمبر ون پہ کیا لگاویا کلورو کلورین لگی ہے یہ ہم نے کمپاؤنڈ لے لیا تو ہم نے سٹرونگ بیس کون سا لیا پوٹاشیوم ہائیڈوکسائیڈ اب یہاں پہ ہم ہم نے پوٹاشیوم ہائیڈوکسائیڈ کون سا یوز کرنا ہے اور یہاں سے او ایچ اور یہاں سے ایک ہائیڈو جن ووں گا اور کیا بنا دے گا ووٹر بنا دے گا بونڈ کو ہتم ہونے کی وجہ سے ان کے درمیان میں آپس میں کیا جائے گا دبل بونڈ آ جائے گا تھیک ہے یہ دبل بونڈ آ جائے گا اور یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا ون پینٹین نیکس چلتے ہیں نیکس ہمارے پاس ہے ٹو کلورو تھری میتھائیل بیوٹین بیوٹین فور کاربن والا کمپاؤنڈ ہوتا ہے تو یہ ہم نے لے لیا ٹو کلورو میس کے سیکنڈ پوزیشن پر ہمارے پاس کیا لگی ہے یہاں کہ ہم نے اس طرح سنمبر لیے وان کارب نمبر وان ٹو 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 کلورو سیکنڈ کاربن پر کلورین لگی ہے تھری میتھائیل تھری کاربن پر میتھائیل گروپ لگا ہوا ہے تو ہم نے اگین کروالیا الکولیک ہم یوس کریں گے تو اگین کیا ہوگا جو بتاشیم ہوگا ہمارے پاس یہ کالورین کو اپنے ساتھ ملاے گا اور اسی اللہ بنا دیگا اور اب یہ اللہ ہے والا جوانی سا ہے یہ ہمارے پاس ہی ہیрам اسے ایک ہیرجین کو پر recognوایز کروا دیگا ہے یہ ہیرجین کو ڈیوز کروا دیگا اور ہی ہمارے پاس وات با جائے اور یہاں پر ان کے درمیان میں آپ اس میں بng گیا بن جائے گا ٹھیک ہے یہ اس طرح سے اور یہ ہمارے پاس جو کمپاؤنڈ بنے گا اس کا نیم کیا ہوگا تو میتھائل تو بیوٹین اس کے بعد آگتے ہیں نیکس ون کلورو ٹو ٹو ڈائی میتھائل پروپین یہ ہم نے پروپین پروپین کتنا ہوتا تین کاربن والا کمپاؤنڈ ہوتا ہے ون کلورو میس کے کاربن نمبر ون پہ کلورین لگا ہوگا ہے ٹو ٹو ڈائی میتھائل میس کے کاربن نمبر دو پہ دو جو میتھائل ہمارے پاس سب سے چونڈ لگے ہیں ایک یہ ہو گیا اور ایک یہ نیچے والا ہو گیا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ اس کیس میں کیا ہوگا ہمارے پاس ریکشن پوسیبل نہیں ہوگا کیوں ایس بیٹا ہائیڈروجن is not available اب ہمارے پاس بیٹا ہائیڈروجن نہیں ہے تو اس لیے ہمارے پاس ریکشن پر فارم نہیں ہوگا اب یہ جو کیوں نہیں ہوگا یہ جو ہم نے کروانا کہا ہے ڈی ہائیڈو ہیلوجینیشن ڈی ہائیڈو ہیلوجینیشن کے اندر ہم نے جو ہائیڈروجن کو ریموو کروانا ہوتا ہے وہ ہم نے بیٹا ہائیڈروجن سے کروانا ہوتا ہے تو یہاں پہ تو ہمارے پاس بیٹا ہائیڈروجن نہیں پریزنٹ ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ والا ریکشن ہمارے پاس پوسیبل نہیں ہوتا تو نو ریکشن ٹھیک ہے امیر کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو کے اچھی طرح سے سمجھ آئیے ہوگی امپورٹن کنویجنز کی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں مابلوں کو چپٹر نمبر نائن کی امپورٹن کنویجنز کے بارے میں بتاؤں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ